خدا کے لیے فراڈ سے بچیں فراڈ زمینوں سے بچیں کہام کریں سروے زمین پر میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل پراپرٹی اپ ڈیٹس دوستو میں موجود ہوں اس وقت گڈاب میں اور ایک بہت اچھی لوکیشن پر اچھی میں زمین پر جسے کہتے ہیں سروے زمین پر لے کر آیا ہوں جو فارم ہوسس کے لیے بہت سود بنے بہت اچھی ہے زمین پاقدہ سروے نمبروں پر موجود ہے اور اس کے سمی اسٹیٹس جو ہے جو پرانا سروے ہوتا ہے اس کے اوپر یہ زمین ہے یہ گڈاب کے علاقہ ہے ان اطراف میں گڈاب میں بہت زمین ہیں لوگ بہت فارم ہوس کر رہے بنا رہے ہیں لائیو سٹاک بنا رہے ہیں اور نا جنے کیا کیا کر رہے ہیں لیکن زیادہ تر فراڈ ہے زیادہ تر جو دھوکہ ہے نہ معلوم کب یہ گراتی جائیں گے نہ معلوم کب یہ جو ہے چھین لیے جائیں گے میں ہمیش اپنی ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ خدا کے لیے ویڈیو میں آپ ہماری دیکھتے رہیں تو آپ کو انشاءاللہ اچھے اور بری کی تمیز ہو جائے گی زمینوں کے معاملے میں کیونکہ پیسہ بہتے نا تو وہاں فراڈ بھی ہوتے اور اللہ کے شکر ہے ہم تیس پیتیس سال سے یہاں پر زمینوں پہ آ رہے ہیں اور سلوے زمین کے بارے میں گوڑ آباد کونسی ہوتی ہیں ریل گوڑ کونسے ہیں ریگلائز گوڑ کونسے ہیں الاؤٹمن کیا ہوتی نائنٹی نائن کا فتم ہوئی تھی اور اسی طرح تیس سالہ کی کیا حیثیت ہے داکلاس کی کیا حیثیت ہے زمین کے کمرشل بائی برت کیا ہوتا ہے اور وجہ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہم بتاتے رہیں تو ہماری ویڈیو سے آپ کو پہچان ہو جانی چاہیے اور آپ کو ڈرنا چاہیے ایسی فضول جگہوں پہ انویسمنٹ کرتے لوگ تھوڑا پیسے بچانے کے چکر میں جو ہے بھائی تھوڑی مہنگی زمین لے لو اور سروے زمین لو سروے زمین کا یہ پروجیکٹ ہے جس پہ میرے پیچھے اب نظر آ رہا ہے یہ ہے فیری لینڈ کے نام سے بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور زیادہ بڑا پروجیکٹ بھی نہیں ہے اور اس میں ہزار گز کے دو دو ہزار گز کے آپ کو پلوٹ مل جائیں گے بہتی مناسب قیمت پہ آپ کو ملیں گے میں سمجھتا ہوں کہ سروے زمین وہ زمین ہوتی جس پہ آپ بنگلہ بنائیں گھر بنائیں آپ جو پیسہ لگانے لگائیں سونا لگا دیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ہاں لیکن باقی زمینیں جو ہوتی ہیں جیسے گوڑ آباد کی زمینوں پہ لوگ انویسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں فارموز بنا رہے ہوتے ہیں میں کہتا ہوں لاکھ روپے بھی دھانا ختم لاکھ کے مام پر یا کروڑ بھی لگانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کروڑ کیا بیس کروڑ بھی لگا لیں آپ فلکل سیف ہیں اس لیے کہ سروے زمین جو ہے نا یہ واحد زمین ہے جس کو سپریم کورٹ بھی کینسل نہیں کر سکتا اور ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ بھی نہیں لے سکتی تا کہ کوئی اچھا معافضہ نہ دے مسئلہ کے طور پر کہیں اس نے اپنے اپنے سڑک چاہیے کسی کو کوئی اور بڑا کام اس نہ کرنا ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ سے اپیل کر سکتی ہے ریکویسٹ کر سکتی ہے لیکن بغیر اجازت کے وہ بھی نہیں لے گی ستخیر سروے زمین کے اوپر یہ فارم ہاؤز ہے یہاں پر پلوٹنگ ہوئی بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر چیزیں جو موجود ہیں اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں دوستو کہ کیا ہے اس فارم ہاؤز کے بارے میں آئیے چلتے ہیں ناظرین دیکھیں اس وقت یہ میں فارم ہاؤز کے اندر موجود ہوں اور اس وقت دیکھیں کہ یہ جو پہلا فارم ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں بات روم بنے میں ہیں اور یہاں پر غزو خانہ بناوا ہے پانی ہے یا ابھی فارم ہاؤز بن رہا ہے ان کا پہلا یہ فارم ہاؤز جو بن رہا ہے وہ پلوٹ پہلے پلوٹ پر ہیں اس کے بعد آپ اگر جگتے جائیں تو یہاں پر آپ کو دیکھیں سورر لگاوا ہے یہاں پہ سورر لگے ہوئے ہیں اور میرے سیدھے ہیں ہاتھ پہ اور بھائیں ہیں جانب دونوں جگہ پہ دیکھیں ایک چوڑی سڑک ہے جس کے اطراف میں یہ آپ کو پروجیکٹ نظر آ رہے ہیں اچھا اچھی بات یہ ہے کہ پانی کے بغیر کنیشن دیئے ہوئے ہیں یہاں پر پانی کے کنیشن دیئے ہوئے ہیں اور ساستہ جو ہے ہر پلوٹ کے اوپر انہوں نے نشان لگا رکھیں یہ دیکھیں آگے دیکھیں پلوٹ پہ نشانت ہیں باقیدہ پلوٹ پہ نشانت لگے ہوئے ہیں جیسے کہتے ہیں برجیاں لگی گئی ہیں یہ باقیدہ جن سولر ہے اور آپ کو سولر کی سہولت پانی کی سہولت یہاں پہ دستیاب ہوگی سروی لینڈے کو مسئلہ بھی نہیں ہے بانڈی چاروں سر طرف سے زمین دیکھیں اپنی فارمنگ بھی لوگوں نے کی بھی ہے یہاں پر اپنی بھکنیاں پالی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ مسجد بھی ہے یہ دیکھیں مسجد بھی ہے اور جہاں مسجد کا ذکر آتا ہے ہمارے تعلق مسجد سے ہونا چاہیے ہوئے اللہ تعالی ہمیں نماز پابندی سے پڑھنے کی توفیر عطا فرمائے اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی یہ دیکھیں پلوٹس پر باقیدہ جو ہے پانی کنیکشنس دی ہوئے ہیں تو بہرل یہ چھ اکڑ کا پلوٹ ہے اور چھ اکڑ میں آپ کو چند ہی پلوٹ رہ گئے آپ جلدی رافتہ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو ریٹس بھی بتائیں گے کیونکہ ریٹس ہم اس لیے نہیں بتاتے کہ ریٹس آگے پیچھ ہوتے رہتے ہیں تو پھر یہ کہ ابھی کیونکہ سیزن آنے والا ہے پھر پلوٹس کے ویلیو بڑھ جاتی ہے تو جن کی ملکیت ہے بہرل انہوں نے کہا ہے کہ فیلال آپ پرائز آپ ہم آپ کو اتا دیں گے بہرل آپ فون کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ پرائز بتائیں گے اور بلکہ ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو ہماری طرف سے ملے گا یہاں پر یہ دیکھیں باقیدہ اندر فارماوس کے تیاری جلدی ہے اور یہ بدل کا بچہ بھی ہے یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے باقیدہ کاملے بنایا ہے فالسی کا کام چلنا ہے بھی فارماوس کے تیاری جاری ہے اور باقیدہ واشروب اگر ہمیں اس کے اندر ہیں اور پیاری کمراہی پر چلنا یہ فارماوس اور ایک خوبصور اچھا فارماوس یہ بنے گا اس کے وقت یہ میں اوپر آئے ہوں دیکھیں سورہ لگے میں اس پر اور ساتھ ستہ طرف میں دیکھیں کافی فارماوسز کا کام چلنا ہے یہاں پہ کافی فارماوسز بن رہے ہیں لائن سے فارماوسز ہی فارماوسز اس پاس یہ آپ کی اچھی لوکیشن ہے آپ رابطہ کریں ہم سے انشاءاللہ یہ دیش آئی شپ ہے جہاں پر آپ کو فارم دکھا رہے ہیں ہم دیش آئی شپ ہے اچھا یہاں پہ زمین ہموار ہے پانی کی سہولت ہے میتھا پانی ہے یہاں پر گیس کے بھی انشاءاللہ آپ کو سہولت ملے گی یہاں پر آگے چل کر فیلال یہ کہ بجلی ہے موجود اور پانی موجود ہے یہاں پر دوستو یہ تھی معلومت فیری لینڈ کے حوالے سے فارماوسز کے اس ٹکڑے کی تو آپ رابطہ کریں میں آپ کو اعتماد سے بات کر رہا ہوں یہ آپ کے لئے مستقبلی بہت اچھا سرمایہ ثابت ہوگا انتخاب سوری کو اجازت دیجئے ویڈیو کو لائک کریں کومن کریں شیئر کریں اور معلومات باگی بڑھائیں اجازت دیجئے اللہ حافظ شکریہ